اچھا گفت گو جی اسامل حرمین پہ ہوگی بریلوی زہر کا پیالہ پیس ہے گا چاہے کوئی بڑا ہے کوئی کوئی چاہے چھوٹا ہے میں بریلی تک آپ کو بڑی دورت سے کہہ رہا ہوں چیلنج کرو آپ مولوی آمد رضا خان کی ہڈیوں کو جو وہاں سرما ہو چکی ہے چیلنج کرو جو خاک میں مل چکی ہے اس کو چیلنج کرو ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر زمین کا جز بن چکی ہے اس کو چیلنج کرو کہ اگر کسی رضا خانی حلالی میں جورت ہے حرامی کی ہم بات نہیں کرتے حلالی رضا خانی اگر کسی رضا خانی حلالی میں جورت ہے پاکستان نہیں ہندوستان نہیں بنگلہ دیش نہیں سیری لنکا نہیں انگلینڈ نہیں ہم ساری دنیا کے بریلویوں کو رہی ہم بریلی شریف تک سارے بریلویوں کو چیلنج کرتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی ایسا حلالی بریلوی ہے جس کو مان جنہ ہو میدان میں آئے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو بوتل اور فیڈر کا دودھ نہیں پیا میدان میں آئے اور حسام الحرمین پر مناظرہ قبول کرے نہیں کرے گا جتنا مرضی جورت سے آپ چیلنج کرتے ہیں کوئی میدان میں نہیں آئے گا اس لیے کہ احمد رضا خان کی ساری پلیڈیوں کا انہیں علم ہے کہ جو اس نے کیا کیا خرافات اور جھوٹ اور کذیبات کذارہ لی گئے اس کے دجل پر پردہ کوئی نہیں ڈالتا آگ اوہ بھئی آگ جال رہی ہو کون چھلانگ لگاتا ہے اس میں کیوں جی پہ جلتی آگ میں کوئی چھلانگ لگاتا ہے جس نے لگانا ہے جو آئے چاہے جلالی ہے چاہے کوئی جوالی ہے چاہے کوئی جناب جی سسرالی ہے ہاں کوئی ہے ہم کہتے ہیں آئے میدان میں اور احمد رضا خان کے اس دجل کو آکے چھپا کے بھی گائے بس اتنی بات ہے ہماری ہم بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم جو تمہاری بنیاد ہے عسام الارمین کی ہم اس پر گفتگو کریں گے اب اس پر ایک دو شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلمو علی حبیبہ الكریم اما بعد میں محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہراج گنجوی خادم التدریس والفتہ دارالعلوم مخدومیہ ممبئی انڈیا میں فرق ناجیہ اہل سنت والجماعت کا ایک ادنا فرد ہوں اور عاشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحاج الشاہ مفتی احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی کی کتاب مستقاب حسام الحرمین پر تمہاری طرف سے چیلنج مناظرہ کو قبول کرتا ہوں ایک بدمس شرابی کی طرح چیلنج مناظرہ میں تم نے جو کچھ بکواسیں کی ہیں اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شرابی کو ساری دنیا شرابی نظر آتی ہے اسی طرح تجھ جیسے حرامی کو بھی ساری دنیا حرامی نظر آ رہی ہے آئینہ دکھاتا چلو تاکہ تمہارا دواغ دھکانے آ جائے کہ تمہارا اور تمہاری جماعت کا گستاخِ رسول ہونا اور مرتب ہونا آج سے تقریباً ایک سو تیرہ سال پہلے علماء حرمین شریفین کی سرپرستی میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان برما افریقہ اور دنیا کے دیگر ممالک کے تقریباً پانچ سو علماء کرام کے اتفاق سے ثابت ہو چکا ہے اور گستاخِ رسول کا حرامی ہونا تو خود قرآنِ مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے اللہ رب العزت قرآنِ مجید کے ان تیسویں پارے کی سورہ قلم کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد فرماتا ہے اُطُلِّم بعد ذالک زنین بس اب شکل اول کی ضرب اول میں جاؤ تمہاری حقیقت خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گی اس لئے اب بقواس بند کرو اور میدانِ مناظرہ میں آو میری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے جتنے حمایتی ہیں سب کو بلالو حتیٰ کہ اپنے اصل باپ دادا برطانیہ کے انگریزوں کو بھی اپنی مدد کے لئے بلالو وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ سُوَدِقِينَ انشاءاللہ رضا کا شیر تم سب کے لئے اکیلا ہی کافی ہے میں اکیلا ہی تم سے مناظرہ کروں گا مگر میں جانتا ہوں کہ ڈینے مار کر سستی شہرت حاصل کرنا اور بات ہے اور اللہ کے شیروں سے مناظرہ کرنا اور بات ہے تم اور تمہاری جماعت نہ پہلے مناظرے میں کبھی ٹکے اور نہ ارٹکو گے فَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تم نے اندھوں میں کنوہ راجہ بننے کی جو ناکام کوشش کی ہے وہ تمہیں بہت بھاری پڑے گی ہم مناظرہ سے تمہارے فرار کی ساری راہیں بند کیے دیتے ہیں میں جانتا ہوں اور یقین سے جانتا ہوں کہ تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انڈیا آنے سے ضرور انکار کر دوگے اس لیے غور سے سنو اب یہ مناظرہ ہر حال میں ہوگا اور ضرور ہوگا تاکہ تمہارے مکروح چہرے سے جماعتی بحروب کا پردہ اٹھا کر ساری دنیا کو تمہارے گندے عقیدے کی اصل سچائی بتائی جا سکے اگر تو انڈیا نہیں آتا تو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان شری لنکا افریقہ دنیا میں جہاں چاہے مناظرہ کر لے امام اہل سنت کے شہدائی اور اہل سنت والجماعت کے سچے خادم ہر جگہ موجود ہیں اور وہیں تجھے زلیل و خار کریں گے انشاءاللہ تو بس مناظرہ کے لئے تیار ہو جاؤں کوئے کے میڑھک تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ہمیں تمہارے مبلغ علم پر بھی سخت افسوس ہے کاش تم نے حسام الحرمین کے تعلق سے اپنے روحانی باپ داداؤں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہوتا تو اس پرخار وادی میں کبھی قدم نہ رکھتے تمہارے باپ دادا زندگی بھر حسام الحرمین کی ضرب ید اللہی کے عذاب میں گریفتار رہے اور مر کے مٹی میں ملنے کے بعد بھی ان کی قبریں زبان حال سے یا عبرتناک مرسیہ پڑھ رہی ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی اپنے باپ سے ہے تو خود اپنی باپ سے موہ نہ مڑے گا مجھے تیرے لیٹر پیٹ پر مناظرہ کی منظوری اور انڈیا آ کر ہم سے مناظرہ کرنے کا شدت سے انتظار رہے گا یاد رکھنا اگر تو انڈیا آتا ہے تو تیرے سفر کے جملہ اخراجات ہماری مناظرہ کمیٹی برداشت کرے گی بس تو مناظرہ کے لیے تیار ہو جا اگر تو نطفہ ناتحقیق نہیں ہے تو ضرور مناظرہ کرے گا والسلام علی من اتبع الہدہ گیرہ دیکھتا ہے زیارہ دیکھتا ہے اس watch